السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آکے چلتے ہیں اور رکشہ جو ہے وہ پہنچتا ہے سٹاپ پہ اور وہاں سے پرسنجرز کو پک کرتا ہے تو فر دیر پرپس ہم ایک سب سے پہلے ایک یو آئے پینل بنا لیتے ہیں فر دیر پرپس اور جس طرح ہم نے گیم آور آبجیکٹ بنایا تھا اسی طرح سے ہم گیم آور آبجیکٹ کو ہی ڈپلی گیٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے سو ویلی ڈپلی گیٹ اور اس کو ہم ہائیڈ کرتے ہیں اور اس کو ہم بولتے ہیں ریچڈ پیکنگ پوائنٹ اور جاتے ہیں یہاں پہ اور اب اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں تو ریڈ کلر سے ہم اس کو گرین کلر تیہ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا بہتر لگے اور آفٹر دیٹ ہم ٹائٹ اوے جاتے ہیں اور گیم آور کو چینج کرتے ہیں یو آپ ریچڈ تو بس اس کا اس طرح سے نام چینج کر لیتے ہیں ریچڈ نام رکھتے تھے اس کا ہم اس کا ٹائٹ چینج کرتے ہیں ڈیو پیکٹ ٹی پسینجرز اور یہاں پہ ہم یہ قوٹ آئیکن کو ختم کرتے ہیں اور اس پٹن کی بجائے ہم یہاں پہ ایک پروسیڈ کا پٹن جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں اور we don't have سپرائٹ for that تو ابھی انٹرنیٹ بھی نہیں آرہا تو we can just change this سپرائٹ to none اور اس کو ہم جو ہے یہاں سے کلر چینج کر لیتے ہیں اور بڑا کلر لیتے ہیں سائز یہ بٹن ہے چونکہ سو we can make it like this اور یہاں پہ اس کو ہم دھولا سا یہاں میڈل میں کر لیتے ہیں اوکے تو ریپلے بٹن کو ہم کہتے ہیں پروسیڈ اور اور یہاں پہ ایک ٹیکسٹ فیلڈ کریئٹ کرتے ہیں اور اس ٹیکسٹ کو بولتے ہیں پروسیڈ اور 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 اس کو ہم سائز بڑا کر لیتے ہیں ہم سائز بڑا کر لیتے ہیں ہم سائز بڑا کر لیتے ہیں اور نیکسٹ لیول پہ چل لے جائیں اور نیکسٹ لیول جو ہے وہ یہاں سے سٹاب سے آگے جو ہے وہ پلے ہوگا سو what we can do we can just make it inactive اور یہ جو سین ہے لیول ٹو اس کو سیف کرتے ہیں سیف سین in as اور اسی کو دوپلیکیٹ کر لیتے ہیں as a لیول 3 3 3 ok so now we are in لیول 3 اور لیول 3 کے اندر ہم پاس یہ نہیں رہے گا reaching پکنگ پوائنٹ اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ ہمیں نہیں چاہیے اور اس کے بعد ہم رکشہ ہمارا اس پہ چلے جاتا ہے and اس رکشہ کی جو position ہے اس کو ہم یہاں پہ لیتے ہیں stop پہ یہاں سے آگے جائے گا and also یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو passengers ہیں تو ان passengers کو ہم یہاں سے ہٹا دیں گے اور اس کے اندر بٹھا دیں گے سو اس پہ پسنجر will وو اس اور اس کو ہم جہاں پہ لیاتے ہیں انسائید دی رکشہ اور اس کو روٹیٹ کرتے ہیں لیاتے ہیں سو 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 نائنٹی سو سو زیرو and یہ ہم نے ایک پسنجر جو ہے وہ بٹھا لیا and then we can make it like this اور اس کے بعد ہم جو ہے اس پسنجر کو بٹھا لیتے ہیں سو remove it here اور اس کو بھی زیرو ڈگری پہ move کرتے ہیں move it like this two پسنجر بٹھا لیتے ہیں رکشہ میں and these are enough and now we will add these both پسنجر to رکشہ تاکہ یہ رکشہ کے ساتھ ہی رہیں جہا سے آپ تی سے تک ان کا سر جو ہے اوپر جا رہا ہے تو اس کو نیچے کر لیں منج کر لیں سائز بھی چھوٹا کیا جا سکتا ہے سو make this سائز little bit smaller اور اس کو یوں کر لیتے ہیں لیں اس کو رکشہ کے ساتھ ایڈ کر لیتے ہیں سو ایڈ ایڈ رکشہ سو رکشہ کے ساتھ سٹک رہیں گے لیں جو ایڈ ایڈ تو یہاں سے ہم آگے جا سکتے ہیں and we have passengers as well within the rickshaw so you can see there are passengers بھی ہیں and footpath will work fine as well اگر ہم footpath بھی جاتا ہے تو game over ہو جائے گی and if we replay تو game جو ہے وہ replay ہو جائے گی from the same point okay so that's great یہ second stage جو ہے ہم نے یہاں پہ اس کو یہاں سے start کرنا ہے and now we will go to build settings اور یہاں پہ level 2 کے ساتھ level 3 بھی add کر لیتے ہیں after level 2 and now we will go to level 2 again یہاں پہ جاتے ہیں level 2 پہ اور level 2 پہ جب ہم گئے ہیں تو اگین یہ boxes آگئے ہیں تو ان کو clear کرتے ہیں یہاں سے i think ہم نے save نہیں کیا تھا measure and error اور اس کو save کر لیں control s and i think کہ ہم نے save نہیں کیا تھا اور وہ جو ہم نے canvas بنائی تھی panel وہ بھی delete ہو چکا ہے تو yes اس کو duplicate کرتے ہیں again جلدی جلدی بنا لیتے ہیں control d اس کو hide کریں اس کا نام change کرتے ہیں you reached picking point properties ڈاخ لیتے ہیں اور جاتے ہیں picking point پہ اس کو کرتے ہیں green and then we have title separate کر لیتے ہیں title کو نام دیتے ہیں and you reached you picked three passengers اور جہاں پہ quit button کو delete کرتے ہیں اس button کو select کرتے ہیں sprite کو delete کرتے ہیں color change کر لیتے ہیں you can keep the white color as well whatever you want تو اس کو ہم بڑا کرتے ہیں like this اور middle میں کرتے ہیں almost اور اس کو نام دیتے ہیں proceed add text create کرتے ہیں ui text اور اس کو نام دیتے ہیں proceed اور 48 and airflow white and اس کو ہم place کرتے ہیں آن دی button اور اس کو add کر لیتے ہیں وید دی بٹن اگر so that's great جی proceed sorry proceed okay now we have button as well اب ہم اس کے اوپر loading function add کریں گے اور we have loading script with us جیس طرح ہم نے from another menu یہاں آنے کلی یوز کی تھی ہم یہاں پہ بھی یوز کریں گے اور before that we will create a canvas again ایک panel کریں گے for loading bar اور ہم panel create کرتے ہیں اور اس panel کو ہم کوئی بھی color دے سکتے ہیں we will add this black color i think اور اس panel کو نام دیتے ہیں loading screen اور اس کے اوپر ایڈ کرتے ہیں ایک سلائیڈر ui سلائیڈر سلائیڈر کو ایڈ کر لیتے ہیں وید دی لوڈنگ سکرین اور ہینڈل سلائیڈ ایڈ کو ڈیلیٹ کرتے ہیں سلائیڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کو بڑھا کرتے ہیں جتہ بھی چاہیئے ہمیں چینج بیکراؤنڈ ٹو ریڈ آپ اپنی مرضی سے اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو آپ کی جو بھی مرضی ہوگی آپ وہ کر سکتے ہیں سو فل کا کلر ہم نے چینج کر لیا سلائیڈر جاتا ہے جہاں سے ہم اس کی ویلیو کو فل کرتے ہیں فل ایڈ جو ہے اس کو لے جاتے ہیں اچھا فل ایڈیا کو بھی لے جا سکتے ہیں اور فل کو بھی تو فل ایڈیا کو لے جا لیتے ہیں ایک دفعہ اور اگر تو آپ یہ فل آگے تک آئے گا سو دائس گوڈ اس کی بعد ہم یہاں پہ ایک ٹیکسٹ کر لیتے ہیں یو آئے ٹیکسٹ اور اس ٹیکسٹ کو آئٹ کر لیتے ہیں آئندی فل ایڈیا اور اس کو ہم نام دیتے ہیں لوڈنگ ٹیکسٹ اس کو لوڈنگ سی گرین کے اندر آئٹ کر لیتے ہیں آئے اور یہاں پہ اس کو کہتے ہیں لوڈنگ کو سی دیتی ٹانی آئٹ سی ٹھیکسٹ آئٹ 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 لوڈنگ سکرین کمپلیٹ ہو چکی ہے now we will select the loading سکرین اور اس کو ہم hide کر دیتے ہیں یہاں سے so now we will add a loading bar object تو اس کو ہم بلتے ہیں loading screen object کچھ بھی نام دے سکتے آپ اور اس کے اوپر ہم loading bar سکرپٹ کو ایڈ کر لیتے ہیں so we have a loading سکرین here we will drag drop it slider کو یہاں پہ add کر لیں اور text کو یہاں پہ add کر لیں so that's great now we will go to proceed اور پروسید کے اندر جا کے ہم یہاں پہ on click function پہ loading screen object کو add کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے select کرنا ہے function loading bar and load load level int اور یہاں پہ ہمارا جو load level ہوگا build setting پہ جا کے دیکھتے ہیں so that will be 4 okay so we will type here 4 that's great جی 4 ہم نے add کر لیا so now so now we will if we start the game اور اگر ہم پروسید پہ click کریں گے تو hopefully it will be it will move to next level تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں next level پہ move ہو گیا ہے so that's great اب ہم اس کو on reaching that point جو ہے enable کرنا چاہتے ہیں اس game object کو so what we will do we will just hide this picking point area اور اب ہم جاتے ہیں foot path پہ sorry waiting area پہ first waiting area پہ and here we will add a cube اور جہاں پہ cube create کر لیتے ہیں right click 3D object cube اور اس cube کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ لے آتے ہیں and اس کو بڑھا کر لیتے ہیں like this okay کابی لمبی ہو گیا یہ ویڈیو لیکن اسی ویڈیو میں ہم اس اس ٹاپک کو clear کریں گے so خیر ایک کوئی problem نہیں ہے تو okay اس کو جی یہاں پہ لے آتے ہیں اور i think کہ اتنا کافی ہے یہ تھوڑا سا چھوڑا کر لیتے ہیں یہاں تک اور آپ اس کو ہم trigger کر دیں گے box کو and we will name name this cube to pick point trigger okay so now we will create a script اور ہم یہاں پہ ایک سی شاپ script کرتے ہیں اور ہم اس کو بولتے ہیں picking point point تو اس کو ہم open کرتے ہیں into mono develop okay جی سو تھوڑا بڑا جل لیتے ہیں script size and then we will just start سب سے بہلے اوپر ہم public game object create کرتے ہیں اور اس کو بولتے ہیں reached reaching point screen اور اس کے بعد ہم نیچا آجاتے ہیں اور white on trigger enter pay function create کریں گے and inside this we will add other sorry collider other اور نیچا آجاتے ہیں اور یہاں پہ if statement add کریں گے if other dot tag equal to player تو کیا ہونا چاہیے player so we will add the function here تو سب سے پہلا جو کام ہوگا وہ ہوگا reaching white screen dot set active ہو جائے گی true اور اس کے بعد ہم ایک audio بھی add کر لیتے ہیں public audio source and win sound we can say اور اس کے بعد ہم یہاں پہ کہیں کہ sound dot play dot play okay اور کیا ہو کا جی and and we will say if time dot time scale is equal to one done اس پہ ہم یہ نہیں use کرتے بکاز ایک problem ہو جائے گا سو we will just leave the time here okay تو اس کو اس کر لیتے ہے save کرتے سکریپٹ کو and we will go to unity point pick point trigger کو select کرتے ہوں اور اس کرتے add کر لیتے ہوں on this cube تو sorry okay now you can see reaching point screen تو reaching point screen جو ہے اس کو کر لیتے ہاں پہ which is this one picking point and sound کو add کر لیتے ہیں so sounds کے اندر جاتے ہیں and we will duplicate this sound ctrl d اور اس کو نام change کر لیتے ہیں win sound اور یہاں پہ ہم win sound add کر لیتے ہیں win sound and reaching button cross and sound تو یہ wala add کر لیتے ہیں so now we will select the trigger and win sound کو یہاں پہ add کر لیتے ہیں so that's it جی ہماری functionality complete ہوئی so اس کا جو mesh ہے وہ ہم جہاں سے hide کر دیتے ہیں ctrl s کر ہے for save اور let's see کہ یہ کسی 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 کام کرتا ہے لیتے ہیں let's play the game and we will go move to this point so when we reach that's correct time کو ہمیں روکنا پڑے گا because یہ آپ دیکھ سکتے ہیں okay time کو روکنا پڑے گا کیونکہ وہ رکشہ پھر آکے چلنے لگ جاتا ہے we will move to script and اچھا کتا گئی دو میرے حال سے open ہو چکی ہیں okay this one and we will stop the time if time dot time scale equal to one then time dot time scale equal to zero f and one point zero f f add and then we will add else or else can that time dot time scale equal to one f f f licked 1.0 f no same here so 1.0 f so ctrl s kert now we will test so let's play the game hopefully every time جو ہے وہ رکھ جائے گا جاتے ہیں آٹھ کے and if we reach you can see کہ ہم پسنجرز کو پکر لیا اور we can proceed next level جب ہم proceed کریں گے تو وہ جو time رکھ ہوا تھا وہ یہ پہ بھی رکھ ہوا ہے and we can't proceed so that's the problem okay تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ آجاتا loading bar script کو open کر لیتے ہیں so loading bar script پہ آجاتا ہے and let's see کہ ہم کیا یہاں پہ کر سکتے ہیں sorry load level screen ہم یہاں پہ time کو لکھتے ہیں and hopefully یہاں پہ کام کرے گا and okay تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ if time dot timescale equal to zero then time dot timescale should be 1.0 f okay and else time dot time scale equal to zero f okay so let's try کیا ہوتا ہے بالاگری کام کر جائے otherwise ہمیں کوئی اور alternative solution جو ہے وہ ٹھول نہ پڑے گا so proceed and that's great time جو ہے وہ تو کام کر رہا ہے لیکن جکشا آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا میں اڑتا ہوا آیا ہے and we don't know why that's annoying i don't know why this happens okay i think کہ ٹھیک کام کرے گا رکش ہوا سے جو اڑتا ہوا ہے وہ شاید اس دفعہ کا problem ہو ہاں that was fine actually تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ we have successfully added the picking point and we have successfully picked the passengers اور we have moved to next level as well تو that's great یہ ویڈیو کافی لن تھی ہو گیا next ویڈیو مزید آگے چلتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی